ہلو گائز درشل گیمر کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا فیل سے سفاگر ہے تو گائز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہے بیسک موڈ سیٹ اپ آف جی ٹی ایف فائو تو گائز جی ٹی ایف فائو کا کوئی بھی موڈ انسٹال کرنے کے لئے اتنے موڈ اگر آپ کے جی ٹی ایف میں انسٹال ہوگی تو مطلب آپ کو آگے جا کے کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے تو گائز چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے میں اس کو لگا دیتا ہوں اس سائیڈ میں تو ہم ایک ایک کر کے ساری فائلز چیک کر لیتے ہیں کہ جتنی فائلز ہم نے لکھی ہے کیا وہ یہاں پہ موجود ہے یا نہیں تو گائز یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری فائلز آلڈری آہی چکی ہے مطلب کہ ہم نے ساری فائلز فولڈر میں رکھ دیا تو گائز پہلے سکرپٹ ہوگوی سے شروع کرتے ہیں تو گائز سکرپٹ ہوگوی کو انسٹال کرنے کے لئے b شروع میں آپ کو کیا کرنا ہوگی آپ کو جانا ہوگا اپنی gtf5 کی ڈیریکٹری میں تو میں بچھاتا ہوں gtf5 کی ڈیریکٹری میں وہ اس کو سائیڈ میں لگا دیتے ہیں پھر آپ کو جانا ہے سکرپٹ ہوگوی کے فولڈر میں تو گائز اس سے پہلے میں آپ کو لسٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ رہا نیچے تو یہ اتنی فائلز ہماری ہے اس میں سے پہلے سکرپٹ ہوگوی سکرپٹ ہوگوی کے فولڈر میں چلتے ہیں directory میں جا کرنا ہے پیسٹ تو Albert پس اتنا ہی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا اس کے بعد سکرپٹ ہکوی ڈائٹ کی تو گائد اب معیکین ہے وی ڈائٹ کی اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو منیمائز جایتے ہیںسکرپٹ ہکوی کے پولڈر میں readme اور با لائشنس کے علاوہ ساری کی ساری مست wamے فائلouvٹ ہ líدنا سیلیکٹ اور ان ساری فائلس کو ہمیں کرنا ہے ویخت ٹلک کر کے کس پس directory میں جا کے کرنا ہے right clicker کے paste تو بس guys اتنا ہی تو guys یہی تک تھا تو اس کے بعد ہمیں installation کرنا ہے اب اس کی باری ہے packet file limit adjuster کی تو guys packet file limit adjuster کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پہلے سے minimize کرنا ہے پھر آپ کو جانا ہے packet file limit adjuster کے folder میں آپ کو یہ دو file copy کرنی ہے اور جا کے directory میں paste کرنی ہے تو guys یہاں پہ آپ کا packet file limit adjuster install ہو چکا ہے اب باری ہے heap adjuster کی تو guys زیادہ گاڑیاں لوڈ کرنے میں یہ بہت زیادہ کام آتا ہے زیادہ پیڈز میں تو guys اس کے لئے آپ کو جانا ہے heap adjuster کے folder میں یہ دو نوع file کو right clicker کے کرنا ہے copy اور directory میں جا کے کرنا ہے right clicker کے paste تو guys یہاں پہ آپ کا heap adjuster بھی install ہو چکا ہے تو guys اب کی بار باری ہے menu s جو ہے سب کا پیارا mode trainer تو guys اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے menu trainer کے folder میں پھر menu stuff and menu.asi guys اس دونوں کو copy کرنا ہے اور directory میں جا کے paste کرنا ہے بڑیا guys تو یہاں پہ ہمارا menu trainer بھی install ہو چکا ہے آپ کی بار جو باری ہے تو آپ کی بار ہم install کرنے والے ہیں native ui کو تو guys اب ہم اس بار native ui کو install کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہے native ui کے folder میں تو یہاں پہ آپ کو پہلے scripts کا folder بنانا ہوگا اپنے directory میں تو یہاں پہ آپ کو folder بنا کے لکھنا ہے scripts پھر آپ کو جانا ہے native ui کی directory میں پھر دونوں file کو copy کرنا ہے اور جا کے آپ کو کر دینا ہے scripts folder میں paste تو guys یہاں پہ آپ کا native ui بھی install ہو چکا ہے تو اب کی بار ہم جو install کرنے والے ہیں اس کا نام ہے seedha open iv setup مطلب یہ ovi setup جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہو open iv تو اس لئے ضروری ہے کیونکہ game config file کو install کرنے کے لئے ہمیں open iv کو install کرنا ہی ہوگا تو guys open iv کو double click کرتے ہیں english language کو select کرتے ہیں continue کرنا ہے پھر سے accept terms کرنا ہے continue کرنا ہے پھر سے continue کرنا ہے اور file download کر دینا ہے bsmb کی چھوٹی سی file download ہوتے ہی آپ کا open iv install ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کا open iv ہو چکا ہے installed تو اب کی بار باری ہے game config کی تو جو paid version use کرتے ہیں انہیں mode ڈالنے کے لئے game config لگتا ہے تو ہم game config کی بات کریں گے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا game config کے folder میں stock traffic select کرنا ہے پھر آپ کو جانا ہے open iv میں open iv کو run کرتے ہی تھوڑے پہلے بار run کروگے تو تھوڑا سا time لے گا وہ تو جیسے ہی وہ run ہو جائے گا آپ کے سامنے کچھ ایسا pop up دیکھے گا تو آپ کو gtf5 select کرنا ہے پھر آپ کو اس کی directory کو select کرنا ہے میں نے e drive میں install کیا ہے تو e drive کو select کر لیتا ہوں میں یہاں پہ e drive ہاں تو games gtf5 تو guys یہاں پہ ہمارا folder ہے اس کو ہم کٹ دیتا ہے select تو یہ ہو چکا ہے detect پھر سے دو بار continue اور اس کے بعد ہماری file encrypt ہو جائے گی مطلب کی open iv اس کو mode کرنے کے لئے ready کر دے گا تو جیسے ہی یہ open ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو edit menu کو on کر دینا ہے جیسے ہی یہ run ہو تب تو guys یہاں پہ ابھی یہ load ہو چکا ہے تو آپ کو جانا ہے edit mode میں on کرنا ہے تو اس کو yes کرنا ہے تو asi manager میں جا کے پھر آپ کو یہاں پہ side پہ لگا کے asi manager پہ click کرنا ہے پھر ان تینوں file کو آپ کو install کر کے رکھنا ہے یہ اس میں yes کرو گے تو آپ کا mode folder create ہو جائے گا تو ان تینوں files کو install کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو mode folder میں سارا mode ڈالنا ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کے mode folder میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو جانا ہے update update.rpf common fit data اور یہاں پہ آپ کو last میں game config file مل جائے گی تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا copy to mode folder میں جانا ہوگا کیاکہ یہ ساری کے ساری files mode میں چلی جائے تو مطلب اگر آگے جا کے کوئی problem ہو تو mode folder کو delete کر کے آپ اپنا game پہلے جیسا run کر سکتے ہو کیونکہ gta5 اب کوئی چھوٹا موٹا game تو ہے نہیں جو ہر بار الگ سے download کر کے دوگے تو یہاں پہ اب اس ساری files mode folder میں آ چکی ہے تو ہمیں simple سے config file کو drag and drop کرنا ہے یہاں پہ کہیں بھی آپ drag and drop کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے کر ڈیا ہے drag and drop تو پھر ہمارا یہاں کا سارا 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 کام ختم ہو چکا ہے تو اس کو کر دیتے ہیں close اس کو بھی کر دیتے ہیں close تو guys یہاں پہ سارا کا سارا کام ختم ہو چکا ہے اب ہم سیدھا چلتے ہیں game میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا ہی بڑیا سارے modes install ہو چکے ہیں تو اب آگے کوئی بھی mode ڈالو گے تو آپ کو کوئی دکت آنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ نے سارے کے سارے modes already install کر لیا ہے تو guys you are now all set to install any 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 mode to gta5 چلیے game میں چلتے ہیں تو guys یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اپنے gta5 میں یہاں پہ ہمارے سارے کے سارے modes install ہو چکے ہیں تو ہم پہلے جائیں گے menu trainer میں اور menu trainer کی مدد سے سب کا سب spawn کریں گے time change کر کے آپ کو دکھائیں گے تو guys اس ویڈیو میں ہم نے کچھ graphics mode بھی ڈالے ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو comment کر دیجئے میں آپ کو پورا کا پورا tutorial دے دوں گا تو guys یہاں پہ ہم نے car spawn کی ہے یہ نہیں دوسری والی کرتے ہیں اور یہ رہی last والی تو guys یہ رہی ہماری سب سے بڑیا car تو چلیے ride کے مزے لیتے ہیں تو guys اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو please like share اور subscribe کر دیجئے گا اور ایسے ہی ہمارے چینل کو support کرتے رہیے گا تو guys stay tuned to dersil gamer guys اب ہم time change کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا effect آتا ہے مطلب کی کچھ اچھے graphics دکھ رہے ہیں اور سارے کے سارے modes installed ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ night میں کیا ہی بڑیا vision آ رہا ہے اور ہمارے سارے graphics movie already fine work کر رہے ہیں menu trainer سے لے کے script hook ٹک heap adjuster سے لے کے packet file limit adjuster تر تک سارے کے سارے mode install ہو چکے ہیں تو guys پھر سے ویڈیو کو like share اور subscribe کر دیجئے اور ہمارے subscriber آج کا goal ہے تو guys اگر ہم 100 subscriber کو آج hit کر جاتے ہیں تو guys میں اگلے ویڈیو میں اپنا face reveal کروں گا تو guys چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے سبسکرائبر کر دینا تو تب تک کے لئے stay tuned to dersil gamer and have a nice day